السلام علیکم آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایکسپیئرینس شیئر کرتا ہوں کچھ سوالات میرے ذہن میں جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو اس سے پہلے بھی سوالات تھے اور اس کے بعد بیچ میں بہت سارے سوالات آتے رہے اور بہت سارے یوٹیوبرز جو اس پر یوٹیوب سے مطلق چینل کے مطلق ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں ان کو میں نے دیکھا ووچ کیا بہت سارے چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی تو کچھ سوالات ہیں میرے ان کا میں آپ لوگوں کو خود ہی جواب دیتا ہوں اگر پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں پسند ہے تو تو بھی ٹھیک ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ چینل بنانے کے لئے آپ کے پاس کوئی مقصد ہونا چاہیے آپ کے اندر کوئی پیشن ہونا چاہیے اور میرا مقصد پاکستان اور کراچی چونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں کا خوبصورت چہرہ پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے کیونکہ دوسرا چہرہ ڈارک فیس یہ چیزیں تو بہت سے لوگ پیش کرتے ہی رہتے ہیں جو بھی ہے تو میں نے سوچا کہ جو اچھی چی جگہیں ہیں خوبصورت چہرہ ہیں چاہے وہاں پہ تھوڑا بہت کچھرا بھی ہو لیکن اس سے صرف نظر میں پاکستان اور خاص طور پہ پینگ ایز اکراچیٹ میں اس کا خوبصورت چہرہ پیش کروں نمبر ون میرا مقصد تھا تو آپ کو کوئی مقصد ہونا چاہیے نمبر ٹو میں کتنے عرصے میں کامیاب رہا اور کیسے تو الحمدلہ میں چار مہینے میں چینل کو مانیٹائز کرنے میں کامیاب رہا کیسے سمپل سادہ اور معصومانہ سا طریقہ ہے جناب اپنی ویڈیوز کا کانٹنٹ بہتر بنا کر سمپل سی بات ہے ویڈیوز اچھی بنائیں تھمپنیل اچھے بنائیں ٹائٹل اور ٹیگ اچھا لکھیں اور سبسکرائبر اور ویورز کی شروع میں فکر نہ کریں اگر سب کچھ اچھا ہوگا تو سب کچھ خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا ہاں پہلے ایک دو مہینے میں اپنے دوستوں سے فرینڈس اور فیملی میمبر سے چہاں جہاں دنیا بھر میں آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کو بولیں کہ بھائی میں نے چینلل سٹارٹ کیا یہ اس کا لنک ہے ان کو لنک بھیجیں یہ لنک ہے کائنڈلی اس پر چاہیں اور اس کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھیں یہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں سو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تیسری جو چیز ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ یار یوٹیوب سے مجھے کمانا ہے یا پیسے آنا شروع ہو جائیں گے یہ بہت سارے اچھے اچھے یوٹیوبز بڑے بڑے بھی یہی کہتے ہیں تو میں نے بھی ان سے یہی سیکھا ہے کہ بھائی آپ کا جو اگر ارننگ کا مقصد ہے تو جب میرے ایک ہزار سبسکرائب پر اور چار ہزار گھنٹے واشٹیں کمپلیٹ ہو گئے تو یوٹیوب سٹیو کے میرے پاس اپلائی ناو کا اپشن آن ہو گیا تو میں نے منیٹائزیشن کے پروسس سٹارٹ کرنے کے لیے اپلائی ناو کے بٹن پر کلک کر دیا فرسٹ سٹیپ پر کلک کر کے سمپلی یوٹیوب کی ٹرمز اور کنڈیشن پر ایکسٹ کر لیا اس طرح پہلے سٹیپ پر ڈن لکھاوا آ گیا جو کہ آپ کو بھی سکرین پر نظر پیا اب دوسرے سٹیپ میں ایڈسنس ایکاؤنٹ بنانے کے لیے کلک کیا اور یوٹیوب کی طرح سے دیئے گئے فرم پر مطلوبہ انفرمیشن ڈال کر سبمیٹ کر دیا اب میرے پاس سکرین پر ایک اننون سا ایرر آ گیا کچھ ٹیکنیکل قسم کا ایرر تھا ایڈسنس ایکاؤنٹ میرا بن گیا لیکن ایرر آنے کے بعد مجھے ایک ای میل ریسیب ہوئی اس ای میل میں ایک فرم کا لنک تھا وہ ای میل آپ دیکھیں ایمپورٹنٹ انفرمیشن یہ والی ای میل ہے ریگارڈنگ یہر گوگل ایکاؤنٹ اور اس کے ساتھ انہوں نے سیکنڈ پیرگرام بتا دیا کہ پلیز کمپلیٹ دس فرم اس لنک پہ کلک کر دیا یہ سٹیپس میں کر چکا ہوں یہ جس آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ ایڈسنس بنانے کے بعد یہ آپ کو ایرر بھی آ سکتا ہے وہ لوگ آپ سے کچھ آئیڈ و آئیڈ جو ہے وہ پروف پہلے ہی مانگ سکتے ہیں پن ون سے پہلے کلک کرنے کے بعد میرے پاس ویریفائی یور اکاؤنٹ کا آپ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں اپلوڈ این ایمیج آف یہ گورنمنٹ ایشوڈ آئیڈ وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں ڈرائیور س لائسنس پاسپورٹ انفرمیشن پیج سی این ایس ای کارڈ لیکن اسی میں اگر آپ نیچلے والے سیکشن میں آئیں گے یہاں پر تو آپ کو کلیرلی بتا رہا ہے کہ آپ جو بھی ایمیج اپلوڈ کریں گے اس کے چاروں کارنر کلیر ہونے چاہیے کارنر کٹے نہیں ہونے چاہیے تو میں نے کیا کیا میں پاسپورٹ کو لیا اور پاسپورٹ کا چونکہ پاسپورٹ آپ کو معلوم ہے فولڈڈ ہوتا ہے اور اوپر والے جو پیج جو اندر لگیے ہوتے ہیں وہ بالکل راؤنڈ ہوتے ہیں اس فولڈڈ ایریا جو فولڈڈ پیج تھا اس کا تھوڑے سی ایک لکیر اوپر کی اور باقی نیچے پور اندر کا حصہ لے کے اوپر کے ایک لکیر آنے دی اس طرح میرے چاروں کورنر کلیر ہو گئے اور میں نے اس کو سکین کر کے پھر میں نے ویریفائی کر لیا کہ میرا فرسٹ اور لاسٹ ٹیم ڈیٹ اپ برٹھ اور پاسپورٹ کی ایکسپاری ڈیٹ اور گورن پاکستان کے اشیو یہ ساری چیزیں میں نے کلیر کر لیا اس پر سکنیچر تو نہیں ہوتا تو وہ میں نے جانے دیا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں میں نے چیک کرنے کے بعد چوز فائل پر کلک کیا فائلز پر جا کے میں نے اس فائل کو سلیکٹ کر لیا اپنے پاسپورٹ کو وہ کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں سے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کر دیا اس کے بعد دو دن بعد یہ آٹھ تاریخ کو آپ دیکھ رہے کہ آٹھ تاریخ ہی میل ہے اس کے دو دن بعد مجھے یہ والی میلاتی ہے گوگل کی طرح سے ایکاونٹ ویریفائی تھانکیو فارسپوننگ تو آور ریکویسٹ فار انفرمیشن جب وہ ایرر میں چلا گیا تو انہوں نے ٹیمپریری طور پر انیکٹیو کر دیا اور اس کے بعد پھر ایکاونٹ میرا ریکٹیو ہو گیا تو میں اس وقت تک رکا رہا میں نے سیکنڈ سٹپ کمپلیٹ نہیں کیا منیٹائزیشن کی لئے ساتھ ہی مجھے یہ میل بھی آگے تھی if you have already accepted terms and set up actions then no further actions required کیونکہ تھرڈ جو آپشن ہوتا ہے وہ automatically process میں آ جاتا ہے جس میں کہ یوٹیوب آپ کا آپ کی ویڈیوز کو چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کے پورے چینل پر تمام موجود کانٹینٹس کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آیا اس میں کوئی ایسی چیز چون کی پالیسی سے متصادم ہو کنفلک کرتی ہو وہ تو موجود نہیں ہیں اور اس میں وہ تین چار دن لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک ایمیل آ جاتی ہے تو میں نے اس کے بعد نیکس سٹپ میں نے کیا کیا اب یہ جو پیج آپ کو نظر آیا اس میں جو سیکنڈ سٹپ ہے میں نے اس پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ کو لنک کر دیا جو میرا ایڈسنس اکاؤنٹ بن گیا تھا اور اس کے بعد مجھے یہ میسیج آ گیا اسی دن سہر بن چکا تھا تو مجھے لنک ہی کرنا تھا خالی نیا کریٹ نہیں کرنا تھا اس کے بعد اب آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہی والا پیج کہ اس پہ اب مجھے تھرڈ جو سٹپ ہے وہ میرا پروسس میں چلا گیا مجھے چار دن ویٹ کرنا پڑا اور پانچمیں دن میرے پاس یوٹیوب کے طرف سے یہ میسیج آ گیا کانگریچیلیشنس سو اسی دن ویری ڈیفیکل تو کیریئیٹ یوٹیوب چینل اور گیٹ ایڈسنس ایڈسنس بٹ آپ کو صرف اور صرف محنت کرنی پڑتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے یہ مجھے بھی بعد میں پتا چلا میں بھی یہ سوچتا تھا پہلے کہ بھائی ٹھیک ہے یوٹیوب پہ کیا کرنا ہے چینل بنائیں گے ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور ویڈیو لوگ دیکھیں گے دیکھنا شروع کریں گے تو اس کے بعد بھلا ہی بھلا ہو جائے گا اگر اچھا کانٹنٹ بنانا ہے تو آپ ویڈیو شوٹنگ کرنی پڑتی ہے مختلف کلپس لینی پڑتی ہے ان کلپس اللہ کے پھر جوڑنا پڑتا ہے کٹنگ پیسٹنگ پھر اس کو بار پار دیکھنا دیکھنے کے بعد اس کو بالکل ریفائن کرنا جہاں میوزک پیچھے چاہیے وہاں میوزک لگانا میوزک کی آواز کہیں پہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنی ہے اس کو دیکھنا کہ آپ کی آواز کے اوپر میوزک کی آواز تو نہیں جا رہی ہے تو بہت ساری باتوں خیال رکھنا ہوتا ہے تو لیکن اس کے لئے آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے تو یہ ویڈیو بنانے مرسل تھا تھوڑا سا آپ کو بہت سارے دوست چیار بیٹھے ہیں جو کہ تھوڑا سا زیادہ ڈراتے ہیں یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا وہ بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ اگر آپ شروع سے اپنے چینل کو یوٹیو پالیسیز کے مطابقے لے کر چلیں تو آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا تو فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو میں میں نے صرف یہ کوشش کی کہ آپ کو تھوڑا انکرش کیا جائے تو میں گھبرائی نہیں گھبرانی کی ضرورت ہی نہیں بھائی بالکل نہیں گھبرانا ہے پریشان نہیں ہونے ایک کام شروع کیا ہے اس کے لئے آپ کے اندر پیشن ہے تو اس کو بھائی پیشن کو باہر لے کر آئے ہیں امید ہے آپ کو کچھ باتیں پسند آئی ہوں گی کچھ نہیں پسند آئی ہوں گی بہت ساری باتیں بیچ میں ہو جاتی ہیں تو کوشش کروں گا جو باتیں ویڈیو دوبارہ سے دیکھوں گا جو باتیں مجھے پسند نہیں ہیں انہوں کو میں کارٹ شاٹ دوں گا کیونکہ بندہ جب ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو چار پانچ دستوہ دیکھنا چاہیے اور پھر اپنے آپ کو سامنے ویور رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ یار اب میں کریٹر نہیں ہوں میں ویور ہوں تو ویور جہاں وہ کیا سوچتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تو میں وہ جب رکھ کے دیکھوں گا تو پھر میں اس میں سے بہت سارے پارٹس کاٹ دوں گا کہ یار میں ویور ہوں تو مجھے یہ جس پسند نہیں ہے تو میں اس میں کوشش کرتا ہوں اس کے باوجود بھی موسیقی